تا صحابہ کو کافر مشرق لے کر کے گئے اور انہوں نے دو صحابی ان کو زندہ پکڑ لیا حت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے حت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہوں نے مکہ والوں کو جو ہے بیچ دیا کہ جاؤ ان سے بدلا لو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر تمہارے اتبا کو مارا شہبہ کو مارا ابو جیل کو جہنم رسید کیا اب ان سے بدلا لے لو اب کیا ہوتا ہے حت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا کافروں نے زنجیروں سے باندھ دیا اور ان کا کھانا بند کر دیا پانی بند کر دیا حت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ دیا ان کا کھانا بند کر دیا ان کا پانی بند کر دیا کون ہے وہ صحابی رسول صحابی رسول ہیں اس دین کے لیے اس قرآن کے لیے اس اسلام کے لیے کیا ہیں وہ کافروں کے جو ہیں سلاحوں کے اندر بند ہے پانی بند ہے کھانا بند ہے تو حارسہ کی بیٹی ہے زینب وہ دیکھتی ہے حت خبیب رضی اللہ تعالی کے پاس انگوروں کا گچھا پڑا ہوا ہے آپ انگور کھا رہے موسم نہیں ہے انگوروں کا مکہ کے اندر اس وقت موسم انگوروں کا نہیں تھا قریب قریب کہیں انگور نہیں تھے اللہ نے جنت سے انگوروں کا گچھا بھیجا حت خبیب رضی اللہ تعالی کے لیے آپ انگور نوش فرما رہے ہیں تو وہ کافر پوچھتے ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے رزق انہیں کہا اللہ میرا رزق مجھے پہنچاتا کون پہنچاتا ہے میرا اللہ مجھے رزق دے رہا ہے میرا اللہ مجھے رزق دے رہا ہے حت خبیب رضی اللہ تعالی نے اس طرح مانگا کہ میں صفائی کر لوں میرا آخری وقت ہے مجھے آپ نے قتل کر دینا ہے میں صاف سترا ہو کر کہ اللہ کی عدالت میں پہنچوں جب ان کے پاس اس طرح ہے تو زینب کا بیٹا چھوٹا صاحب وہ جاتا ہے حت خبیب رضی اللہ تعالی کی گود میں چلا جاتا ہے جب ان کی والدہ کی نظر پڑی حت خبیب صحابی رسول ہیں اور سلاخوں میں بند ہیں زنجیروں میں بند ہیں ان کا بچہ ان کی گود میں چلا گیا اس کی چیخیں نکل گئی ماں کی کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صحابی ان کو قتل کر دے ان کو مار دے حت خبیب رضی اللہ فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم بے جان کو قتل کر دیں یہ بچہ تمہارا میرے پاس آ چکا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہوں اور جب ان کو شہید کرنے کے لیے بلایا گیا لایا گیا سارے کافر لوگ اکٹھے ہوئے حت زید رضی اللہ تعالی کو حت خبیب رضی اللہ تعالی کو ابو صفیان کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سولی دیا جائے تم یہ بات اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تم اپنے گھروں میں آرام سے رہو عیش سے رہو اور تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سولی دیا جائے تو حت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حت زید رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں فرمایا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہے نا ان کے ایک کانٹا بھی چوب جائے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے نبی جہاں موجود ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چوب جائے حت خبیب سے کہا تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ حت خبیب کیا فرماتے ہیں فرمانے لگے میری خواہش یہی ہے کہ مجھے دو رکعت نفل پڑ لینے دی آخری صحابی کی خواہش آخری صحابی کی خواہش کیا ہے کہ مجھے دو رکعت نفل ادا کر لینے دو میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لوں وہ کہتے ہیں اچھا چلو پڑ لوں حت خبیب رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے ہیں صلاحوں میں بند ہیں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اسی حالت میں وہ نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری خبر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دو ہماری خبر دے دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے دو صحابہ جو ہے نا ان کو آج جو ہے شہید کر دیا گیا اور وہ مکہ کے اندر کافر لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں ان پر نیزے مار رہے ہیں اور ان کو کیا کر دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے تو یہ اسلام کے لیے قرآن کے لیے اس دین کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے کیا کیے ہیں نظرانے پیش کیے ہیں ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے نا ہمارا اس پہ کچھ لگا نہیں ہے اس لیے ہمیں اس دین کی آج قدر نہیں ہے صحابی رسول کیا کہتے ہیں مجھے دو نفل ادا کر لینا آخری وقت ہے پتا ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا آخری وقت نفل ادا کر رہے ہیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں